تو دوستو فائنلی آج باکس اوفیس کی گلیاروں سے کچھ ایسی خبر نکل کے آئی ہے آئی بی سیونٹی ون کو لے کر جس کو دیکھنے کے بعد میں آپ لوگوں سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بھائی چلو کچھ تو اچھے خبر آئی ویڈی جانوال کیا چکے اس فلم یعنی کی آئی بی سیونٹی ون کو لے کر تو بھائیہ کیا اچھی خبر آئی ہے اس فلم کو لے کر چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس فلم کے دوسرے دن کے کلیکشن ریپورٹ کے بعد ہم سے تو دوستو آپ لوگوں کو یادی ہوگا کہ جب ویڈی جانوال کی یہ فلم باکس اوفیس پر انٹری ماری تھی تو بھی اس فلم کو پہلے دن جو باکس اوفیس سے کلیکشن ملا تھا اس کو دیکھنے کے بعد بھی اس فلم کو لے کر یہ باتیں کہی جاری تھی کہ بھائی یہ فلم شاید ہی باکس اوفیس پر اچھا کلیکشن کر پائے لیکن بھائی آج اس فلم کو لے کر جو جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے اس کو سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دیرے دیرے یہ فلم باکس اوفیس پر اپنی پکڑ بنانے میں کامیاب رہے گی میرے بھائی یعنی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے کہ اس فلم کے بزنس میں آج 50% کا اضافہ ہوا ہے میرے بھائی یعنی کہ اتنے کا اچھا لیتے ہوئے اس فلم نے دوسرے دن باکس اوفیس پر بہت ہی ساندار پردرشن کیا ہے میرے بھائی پہلے دن سے لیکن اتنا بھی ساندار میں نہیں کہوں گا کہ جس کو سننے کے بعد آپ یہ بات کہو گی بس اتنا ہی اتنا ہی جی ہاں اگر اچھا ہوا ہے تو تھوڑا سا تو پوجیٹیو بولنا چاہیے اس فلم کو لے کر دوسروں ویدیو جاموال کی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری آج ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے ایک بھی اس فلم کو آج پرموک ملٹی پلیکش چینل سے جو کلیکشن ملا ہے وہ کچھ اس پرکار رہا ہے یعنی کہ اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے اگر 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 اگ یہ 4 کروڑ 18 نیک روپیز کا بزنس کرتی نظر آرہی ہے باکس آفیس پر میرے بھائی یعنی کہ 50% کا اچھال دیتے ہوئے بھی یہ فلم کہ وہاں دھائی کروڑ کا ہی بزنس کر پائی باکس آفیس پر جو کہ بھی آئے چوہکانے والا آنکڑا ہے میرے بھائی یعنی بھی اس فلم کو لے کر اگر میں آپ لوگ سے یہ بات کہوں کہ بھی آئے پہلے ویکنڈ میں یہ فلم ہو سکتا ہے کہ 7 سے 8 کروڑ کا بزنس باکس آفیس پر کر لے لیکن بھائی جب اس فلم کا ورکنگ ڈے شروع ہوگا بھی آئے پہلے ونڈے کے بعد یہ فلم باکس آفیس پر آن دھے مو گرنے والی ہے یعنی کہ بھائی اس فلم کو پبلک کا سپورٹ نہیں مل پا رہا ہے اور بھائی ویدیو جامال کو لے کر میرے ایک مطر نے جب اسے بات کہی نام ہے اس کو بلکل صحیح مانتا ہوں کہ بھائی اس وقت ویدیو جامال کو بھائی ایسے کونسپ پر کام نہیں کرنا چاہیے ان کا جو اوریجنل سٹرینٹھ ہے میرے بھائی یعنی کہ بھائی وہ اتنا بہترین ایکشن کرتے ہیں بھائی ان کو ایکشن موویز پر ہی زیادہ فوکس کرنا چاہیے بھائی ایکشن کے مادر سے پہلے ان کو اپنی پہچان بنانی چاہیے بولی روڈ میں اس کے بعد بھائی ان کے پاس کافی وقت ہے ایسی سٹوری لائن پر کام کرنے کے لیے میرے اس وقت نے یہ بات مجھ سے کہی تھی جو مجھے صحیح لگی یعنی کہ بھائی ویدیو جامال کو اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ بھائی ان کا اصلی سٹرینٹھ کیا ہے زبردست ایکشن یعنی ان کو کم بجٹ کی ہی فلمیں کرنی چاہیے لیکن بھائی ان فلموں میں ان کا زبردست نیچرل ایکشن اگر آڈینس کو دہنے کو بھی لے گا تو بھائی ان کی وہ فلمیں باکس اور پسٹر آ کر بزنس بھی کریں گے بھائی اس کلاکار کو بھی ہمیں اپنی فلموں میں لینا چاہیے لیکن بھائی ان دنوں ویدیو جامال جو ہے وہ سٹوری لین پر کچھ جادہ ہی ورک کر رہے ہیں جس کے بجائے سے بھائی ان کا جو کریز ہے نا وہ آڈینس کے بیچ میں اس طرح سے نہیں بن پا رہا ہے آپ لوگ کو کیا لگتا ہے میرے مطرین جو مجھ سے بات کہی ہے اس میں کتنی سچائی آپ کو نظر آ رہی ہے تو بھائی اس سے جڑے اور بھی کئی سارے خبوں کو جانے کے لیے ہمارے چینل یعنی کے بعد مجھے کلے سکر کرنا نا بھلی گرمانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے بھائی کن کو جورد ہوئے گا